جی دوستوں کوکیز وید کسٹڈ کے لیے ہاف لیٹر ہم نے دودھ رکھا ہے دیکھ سکتا ہے ہم بوالنگ پوائنٹ پر آ چکا ہے باول سارے میں اس میں ہم ہاف کب چینی شامل کریں کسٹڈ یا کوئی بھی میٹھا بنائیں ون لیٹر دودھ میں ون کب چینی پرسیکٹ ہوتی ہے ون لیٹر دودھ میں ون کب چینی یعنی کہ دو سو گرام لیکن یہ ہاف لیٹر تھا تو ہاف کب ہم نے شامل کی ہے اس کے بعد اس میں ہم کون فلور شامل کرنے جا رہے ہیں بیسک جو کسٹڈ بنتا ہے بہت چلوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف وہ کسٹڈ پاورڈر سے ہی بنتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے بلکل یہ بکواس یہ غلط بات ہے سمپلی آپ نے دودھ کھا چینی ڈال دی اور اس میں کون فلور اڑا روڈ بھی ڈال دی تو ٹھیک کوکری کسٹڈ بن جاتا ہے ایسا ہی کچھ ہی ہو رہا ہے ہاف لٹھ دودھ ہاف کب چینی اور یہ اس میں دو کھانے کے چمچے ٹو ٹیبل سپون کون فلور کو پانی کے اندر ڈیزولف کر کے اس میں شامل کر رہے ہیں تو اسے اس کی پرفیکٹ کنسسٹنسی بنے گی کسٹڈ کی جیسے کہ اب دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاف لٹھ دودھ اور شامل کی چینی ہاف کب اور ٹو ٹیبل سپون کون فلور کو پانی کے اندر ڈیزولف کر کے شامل کیا اب اس میں فریش کریم شامل کر رہے ہیں لگ بگ ہاف کپ ہم نے شامل کی آپ چاہیں ون کپ فل بھی شامل کیجئے ٹھیک ہے اور آپ ایک ٹپ بھی دینا چاہوں گا دوستوں شایف ہونے کے حیثیت سے کوشش کریں جب آپ کا کسٹرڈ بلکل تیار تو ہو جائے اور چولہ بند کرنے کے بعد کریم شامل کیجئے جب آپ گھر پہ بنایں کیونکہ یہ میں نے ٹی وی شو میں منا رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کویکلی وقت مقتصر تھا اور جتنے لوگ موجود ہیں دوستوں آپ سے کہوں گا کہ آپ سبسکرائب بھی ضرور کیجئے اس چینل کو کیونکہ میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ریل شیف ہوں ہوتیل ریسٹرنٹ اور اپنا جو ایکسپیرینس سب آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا اور آپ کو بیسٹ ریسپیز ملیں گی اور اگلی ویڈیو آنے والی جو ہیں وہ اور بھی خاص ہونے والی ہیں ٹھیک ہے تو آج ایک آئیڈیا شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ وہ ہے جیسے کہ ہم نے کہا آپ سے کسٹر ویڈ کوکیز اس کے لئے کوکیز ہم نے لیے بسکٹ ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اسے میں چوب کر رہا ہوں ٹھیک ہے نائف سے چوب کر رہا ہوں آپ چاہیں تو کسی بھی طرح سے پاورڈر بنا لیں پیس لیں اور اس ضروری نہیں کہ یہ چوکلیٹ کوکیز یہ ہوں جو بھی آپ کے پاس فلیور ہو جو بھی بسکٹ آپ کو بسنو اس کے آپ نے پاورڈر بنا لے نا جس طرح میں اس وقت بنا رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پاورڈر بنا لیجئے فائن کر لیجئے ٹھیک ہے کسٹر تیار ہو چکا ہے مسکٹ کے بنا رہے ہیں پاورڈر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے سب ہی کیاں بناتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور سلسلہ بلکل بلکل جاری ہے اور جب تک پاورڈر بنا رہا ہوں آپ کو بتاتا چلیں دوستوں کہ اس میں آپ کچھ اور بھی کھیل سکتے ہیں کوکنگ یہ کام ہی کھیلنے کا ہوتا ہے ایک ہی طرح کے کھانے آپ بنا بنا کھٹا جائیں گے چینج کیجئے جس طرح آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کسٹر ویڈ کوکیز ٹھیک ہے آپ کسی کو کسٹر ویڈ فروٹ سا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی میں آپ آخر میں جیلی اٹھ کیجئے تو کسٹر ویڈ کوکیز ان جیلی ہو جائے گا ٹھیک ہے کسی ریسپی میں آپ چوکلیٹ اٹھ کیجئے تو کسٹر ویڈ کوکیز ان چوکلیٹ ہو جائے گا اسی طرح آپ گروہ کرتے ہیں اسی طرح آپ کی کوکنگ اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو ہم بات اتنی سی ہے اور آئی ہو بھی یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا سب کچھ ٹھیک ہے اور دودھ دیکھئے کنسسٹینسیز کی کافی تک ہوتا جا رہا ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کنسسٹینسی ٹھیک ہے تک ہو چکا ہے یعنی کہ پرفیکٹ کنسسٹینسی کبھی بھی اتنا زیادہ بھی تک نہ کیجئے کہ وہ جمنے لگے ٹھیک ہے جمنے نہ لگے اس کی کنسسٹینسی ہوتی ایک ٹیکچر ہوتا ہے دو یہاں وائن گلاس گوابلٹ موجود ہیں میرے پاس دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم نکالنے جا رہے ہیں اور اب اس وقت تو گرم ہے ظاہر نکالنے وقت نہیں اتنا لیکن آپ نے نکالنے کے بعد بلے پیش کر لیجی گلاس اس میں لیکن اس سے آپ نے فریج کے اندر رکھنا ہے تک کہ تھنڈا ہو جائے اس میں ہم بسکٹ شامل کر رہے ہیں سرفیس پہ بیس بیس کی کوکیز ہم نے کوکیز کا پاورڈ بنایا وہ ہم شامل کر رہے ہیں گلاس اس میں ٹھیک ہے کوکیز کچھ کم ہو رہے ہیں میرے پاس دو کوکیز اور بھی چوب کر رہا ہوں اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں اس طرح کوکیز میں نے شامل کیا اس کے اوپر آپ چوکلیٹ سیرپ بھی شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوکیز کی اوپر چوکلیٹ سیرپ اور اس کے بعد ہی کریمی کسٹرڈ کرنا ہے جو میں اس وقت شامل کرنے جا رہا ہوں جیسے کہ اب دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوکیز کی اوپر اب یہ کریمی کسٹرڈ ہو چکا ہے کیونکہ دودھ میں کریم بیٹ کی تھی یہ اس انگلاسز میں شامل کر رہا ہے دیکھیں ہیلڈی بھی ہے بہت مزیکہ بھی ہے اور آپ کے لئے یا جو چھوٹے بچوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی کافی اچھا ہے اگر کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں لیکن بہت سمپل ہے دوستوں آدھا لٹر دودھ چینی کارن فلوڈ سے تھک کیا اس کے بعد اس میں کریم شامل کی چوکلیٹ کا پاورڈر بنایا اس کے سرفیس پہ میں نے چوکلیٹ پاورڈر اٹ کیا ہے آم سوری چوکلیٹ کوکیز پاورڈر ٹھیک ہے بسکیٹ کا پاورڈر فلیور کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ مرضی آپ کی اور یہ کسٹر اٹ کر چکے ہیں اب کسٹر اٹ کے بعد جو کسٹر اٹ کے بعد جو کسٹر اٹ کے پاورڈر جو ہمارے پاس ہے یہ ٹوپ پر پھر سے ہم اس میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کسٹر کے بعد ٹوپ پہ پھر سے ہم یہ بسکیٹ کا پاورڈر شامل کر رہے ہیں دیکھیں اب پہلے بسکیٹ پھر کسٹر پھر ٹوپ پر بسکیٹ پہلے بسکیٹ پھر کسٹر پھر ٹوپ پہ شامل کرنے جا رہے ہیں بسکیٹ کوکیز پاورڈر اب یہ کیریمی کسٹر ذرا سور ٹو میک ان مور کلرفل ٹوپ پر شامل کیا تو اسے ٹھنڈا کر کے انجوائے کیجئے بہت مزہ آئے گا دوستوں اور دو سبسکرائب